امام حسین علیہ السلام کے بھائی امام حسین علیہ السلام جو واقعہ کربلا سے دس برس پہلے شہید ہو چکے تھے ان کا تیرہ برس کا بیٹا قاسم بن حسن اپنی ماں ام فروا کے ساتھ امام سے جنگ کی اجازت لینے آتا ہے امام فرماتے ہیں میرے بھائی کی نشانی ہو شیزادہ قاسم فرماتے ہیں میں اپنے امام پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں آپ کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ملی حمید ابن مسلم کا بیان ہے ہماری جانب ایک نوجوان نکل کر آیا اس کا چہرہ گویا چاند کا ٹکڑا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جسم پر ایک کرتہ اور پائجامہ تھا پیروں میں نالین تھی جس میں سے ایک کا تسوہ ٹوٹا ہوا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بائیں طرف والی نالین تھی امر بن سعد بن نفیل ازدی نے مجھ سے کہا خدا کی قسم میں اس بچے پر ضرور حملہ کروں گا میں نے کہا سبحان اللہ تو اپنے اس کام سے کیا چاہتا ہے لشکر کا یہ امبو جو اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہے تیری خواہش پوری کرنے کے لیے کافی ہے اس نے اپنی بات پھر دہرائی خدا کی قسم میں اس پر ضرور حملہ کروں گا یہ کہہ کر اس نے اس جوان پر زبردست حملہ کر دیا اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ تلوار سے اس کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ موں کے بل زمین پر گر پڑا روایات سے پتا چلتا ہے کہ گرنے سے پہلے جنابِ قاسم بڑی بے جگری سے لڑے کیوں نہ ہو حسن کے بیٹے علی کے پوتے تھے شجاعت اور دلیری رگوں میں تھے لڑتے ہوئے کیونکہ کمسن تھے اور روایات میں ہے کہ انہیں گھوڑے پر بھی امام حسین نے سوار کر آیا تھا جب وہ موں کے بل زمین پر گرے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اسی ظالم نے سر پہ گرز مارا تھا جس سے وہ زمین پر گرے اور آواز دی یہ سن کر امام حسین علیہ السلام شکاری پرندے کی طرح وہاں نمودار ہوئے اور غزبناک و خشمگین شیر کی طرح دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور عمر پر جس نے یہ حملہ کیا تھا اس پر تلوار سے حملہ کیا اس نے بچاؤ کے لئے ہاتھ اٹھایا تو کونیوں سے اس کے ہاتھ گٹ گئے یہ حال دیکھ کر لشکر ادھر ادھر ہونے لگا اور وہ شقی پامال ہو کر مر گیا جب غبار چھٹا تو امام حسین علیہ السلام قاسم کے قریب موجود تھے یہاں پر کچھ اختلافات روایات میں پائے جاتے ہیں کہیں پر تو یہ بیان ملتا ہے کہ امام پہنچ گئے لاش پر اور لاشے کو لے کر آگئے زیادہ تر جو روایات بیان ہوئی ہیں ان میں یہ پتا چلتا ہے کہ امام کو دیکھ کر آتے ہوئے دیکھ کر لشکر جب ادھر سے ادھر ہوا تو جناب قاسم بن حسن چونکہ گھوڑے سے گر چکے تھے اور وہ ابھی سانسے باقی تھی مگر گھوڑے ان کے اوپر سے گزر گئے جس سے ان کے لاشہ تکڑوں میں بٹ گیا بہرحال ہر دو صورتوں میں امام حسین جب قریب پہنچے تو حسین کہہ رہے تھے برا ہو اس قوم کا جس نے تجھے قتل کر دیا اور قیامت کے دن تمہارے دادا علی اس کے خلاف دعوے دار ہوں گے تمہارے چچا پر یہ بہت سخت ہے کہ تم انہیں بلاؤ اور وہ تمہاری مدد کو نہ آسکیں اور آئے بھی تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے خدا کی قسم تمہاری مدد کی آواز آج ایسی ہے کہ جس کی غربت و تنہائی زیادہ اور اس پر مدد کرنے والے کم ہیں پھر حسین علیہ السلام نے اس نوجوان کو اٹھایا حمید ابن مسلم کہتا ہے گویا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس نوجوان کو لے کر چلے حسین نے سینے سے لگا رکھا تھا یہ اہلِ بیعت کے دوسرے شہید تھے میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جوان کون تھا تو مجھے جواب ملا یہ قاسم بن حسن بن علی بن عبی طالب تھے لانت اللہ علی القام الظالمین موسیقی موسیقی موسیقی